آج یہاں پہ آنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ کل رات میں ایک پولس چھاپے کے دوران نامپلی کے آسین نگر حلقے میں خریباً پچاس تنزے زیادہ ایسنشل کموڈیٹیز مانے موٹا چاول جو راشن کی دکانوں پر ملتا ہے وہ برامت ہوا اور اس کے بنسبت بہت سارے لوگ رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو ایسے چیزوں کو اور اچھی مضبوطی سے ہمیں روکنا ہے اسی کے لئے آج میں ملاقات کرا یہاں پر ایسی پی صاحب سے بھی ملاقات کروں گا ڈی سی پی صاحب سے بھی ملاقات کروں گا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے خاص طور سے پولس میں حکمہ کو یہ دیکھنا چاہیے جو حضرات گرفتار ہوئے ہیں یہ جو لوگوں کے سائے میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ مرادنگر میں ایک ایک ایکس روڈی شیٹر ہے جس کا نام میں نے یہاں پہ سرکل انسپیکٹر کو اور دوسروں کو بھی میں دوں گا وہ وہاں پہ لوگوں کو خاص طور سے ڈیلروں کو دھمکا رہا ہے حالی میں اس کے روڈی شیٹ بند ہوئی ہے ضعیف ہے میں آپ کے ذریعے سے یہ بھی پیغام چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی بند ہوئی ہے اگر یہ کام ملوث رہو گے تو فوراں پھر سے شیٹ کھلائیں گے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا نامپلی میں خطے برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس طریقے کے غیر خانونی کاروبارت جو بھی کریں گے اس کے پر سخت سے سخت اقدام لینے کے لئے ہم نے پولس محکمے کو ہمیشہ کہا ہے میں ڈی سی پی صاحب کے صاحب کے صاحب کے صاحب میں بھی جا کے بات کروں گا اور انشاءاللہ کمیشنر صاحب سے بھی یہ چیز پر ملاقات کرتے ہوئے خاص طور سے نامپلی حلقے میں یہ چاول کی جو تذکری کر رہے ہیں اور یہ جو بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت اقدام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ غریبوں کا حق مان رہے ہیں اور یہ روڈی شیٹروں کے سائے میں ہو رہا ہے چاہے وہ سابقہ ہو حالانکہ حالی میں روڈی شیٹ کھلی ہوئی ہے شیخ صاحب کی اور آپ کو واپس کھلے گی انشاءاللہ یہ چیزوں میں ملفز ہونے سے ہمیں پوری طور پر اس پر فوکس کرتے ہوئے برابر ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے راشن شاپ مجھے جو اطلاع ملی ہے ایک مرادنگر کا ایکس روڈی شیٹر ہے جو راشن کے شاپ والوں کو ڈراتا تھا اور ان کو چاول دینے پہ مجبور کرتا تھا وہ پولیس کو انویسٹیگیشن ملی ہے اسے ایکس روڈی شیٹر کے اوپر بھی اخدام لیں گے اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے میں کمیشنر سے بھی بات کروں گا اور ایسوں کی جو ہیمائٹرین گرانڈز پہ جو روڈی شیٹ کلوز ہوئی ہے اگر وہ پھر سے انلافل ایکٹیوٹیز میں آ رہے ہیں تو ان کو پھر سے ان کی روڈی شیٹ کھولنی چاہیے اور ان کو خانون کے دائرے میں رکھنا چاہیے ان سے یہاں پہ مرادنگر میں ایک گوڈاؤن سے حاصل ہوئی ہوئے ہیں اس کا پورا انویسٹیگیشن چاہ رہا ہے پولیس پوری انکواری میں ایک دو سے تین دن میں کہاں کہاں سے کلیکشن ہوا وہ بھی معلوم ہوگا ہر قبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے کرائم کنٹرول نیوز ہیدر آباد سویرہ تاؤنشپ انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ اب آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور بہترین پروجیکٹ سپرنگ ٹاؤن فیز 3 شمشاباد سلطان پلی میں جو ہے بلکل آبادی سے لگا ہوا تمام سہولتوں کے ساتھ نیر بائی فیمس رسورٹس این ویلاز صرف پانچ ہزار پانچ سو پر سکویر یار اور نو ہزار پر سکویر یار میں کلیر ٹائٹل سپورٹ رجسٹریشن پیٹرول پمپ مارکٹ شوپنگ مال ستاندود سکول وردمان انجینیریگ کالیج کے قریب کمیرشل اور رسیدنشل پلات سویرہ تاؤنشپ انڈیا پرائیوٹ لیمٹید لو انویسٹمنٹ ہی ریترنس آفیس ادریس پیلر نمبر 45 مہنڈی پتنم ریتی باولی پینتی کالونی ہیدر آباد کونٹاکٹ